دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آرمڈ فورسز کو نئے ہیلیکوپٹرز کی ضرورت ہے اور ابھی ایچی ایل نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہر سال سکسٹی نئے ہیلیکوپٹرز بنا سکتا ہے ایچی ایل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہر سال سکسٹی نئے ہیلیکوپٹرز کو بنانے کی کیویبلٹی ایکوائر کر سکتا ہے ایچی ایل اپنے نئے کنسٹرکٹڈ ہیلیکوپٹر پلانٹ کے اوپر کام کرنا شروع کرنے والا ہے جس میں نئے انڈیشنری ڈیویلپڈ لائٹ یوڈیٹی ہیلیکوپٹرز کو بنایا جانا ہے یہ ایک تین ٹنگ کی کیٹگری والا ہیلیکوپٹر ہے جس کے پہلے فور لیمڈڈ سیریز پرڈکشن ہیلیکوپٹرز مارچ دوزر تیس تک رول آؤٹ کیے جانے ہیں اور اگلے آٹھ ہیلیکوپٹرز مارچ دوزر چوبیس تک رول آؤٹ کیے جانے ہیں کمپنی کے چیئرمین اور مینجنگ ڈائریکٹر آر مادھون کا کہنا ہے کہ دوزر چوبیس پچیس تک کمپنی ہر سال تھٹی ہیلیکوپٹرز بنا سکے گی اور جب ان ہیلیکوپٹرز کی سیریز پرڈکشن شروع ہو جائے گی تو ایچ ایل اس کی پرڈکشن لائن کو اور ایکسپینڈ کر کر ہر سال سکسٹی نئے ہیلیکوپٹرز بنا سکے گا لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر کو ہمارے پرانے ہو چکے چیتا اور چیتک ہیلیکوپٹرز کی فلیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے ڈیویلپ کیا گیا ہے چیتا اور چیتک ہیلیکوپٹرز کو ہماری آرمڈ فورسز استعمال کرتی ہیں اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ریشیا کے ساتھ جو کموو ہیلیکوپٹرز کی ڈیل ہونی تھی وہ بھی اب کلیپس ہو چکی ہے تو اس کے بعد انڈین آرم فورسز کی جو ریکوارمنٹ ہے وہ 350 ہیلیکوپٹرز سے لے کر 400 ہیلیکوپٹرز تک کی ہوگی لیکن ابھی جو پرڈکشن کپیسٹی ایچی ایل کے نئے پلانٹ میں ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے حساب سے انڈین آرم فورسز کی ریکوارمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک دشک لگ جائے گا یعنی ایک ڈیکڈ لگ جائے گا لیکن ابھی ایسی خبرائی ہے کہ ایچی ایل نے آرم فورسز کو بتایا ہے کہ اگر انہیں بڑا آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ دو فیسز میں ان کی پرڈکشن کو انکریز کر سکتے ہیں اور جب یہ پرڈکشن انکریز ہو جائے گی تو اس میں فورٹی ٹو سکسٹی ہیلیکاپٹرز ہر سال بنائے جائیں گے اور ایسا کام دوزر ستائیس اٹھائیس تک ہو جائے گا لیکن اس کو لے کر انہوں نے ایک ریکوارمنٹ رکھی ہے کہ جو کمبائنڈ آرڈر ہوگا وہ تین سو یونٹ تک کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایچی ایل چاہتا ہے کہ ان ہیلیکاپٹرز کو سویلین مارکٹ میں بھی بیچا جائے ایچی ایل کو امید ہے کہ جو ملیٹری مارکٹ سے انہیں آرڈرز ملنے ہیں اس کے علاوہ سویلین مارکٹ سے ہی انہیں سو کے قریب اڈیشنل آرڈرز ملیں ایچی ایل ابھی انڈیا نیوی کی جو 111 یونٹ کی ریکوارمنٹ ہے جس میں انڈیا نیوی نیول یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹرز کھلینا چاہتی ہے اس کو بھی ایچی ایل ٹیپ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بھی ایچی ایل ایک نئے شپ بورن لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ اس لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر میں خاص گیا ہے دوستو اس ہیلیکاپٹر نے 2016 میں اپنی پہلی اڈان بھری تھی اور ابھی تک ایسے 12 ہیلیکاپٹرز کا آرڈر دیا گیا ہے اس سے پہلے سن 2000 کے دشک میں انڈین آرمی کو ان کے ایچی ایل چیتا اور ایچی ایل چیتک ہیلیکاپٹرز کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک نئے الٹرنیٹیو کی ضرورت تھی جس کے بعد ایچی ایل نے اس ہیلیکاپٹر کو ڈیویلپ کرنے کا کام شروع کیا تھا پہلے جو ریکوارمنٹ تھی اس کے حساب سے 197 یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹرز انڈین آرمی کے لیے خریدے جانے تھے جس میں سے 60 ہیلیکاپٹرز کو ڈریکٹلی پرچیس کیا جانا تھا اور جو باقی 137 ہیلیکاپٹرز تھے انہیں ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹڈ نے پڑیوز کرنا تھا جب یہ ریکوارمنٹ پتائی گئی تھی تب ایچی ایل کے پاس کوئی بھی انڈین آلٹرنیٹیو نہیں تھا لیکن تب ان ہیلیکاپٹرز کی خرید کو لے کر کوئی بھی بات آگے نہیں بڑھ پائی اس کے بعد 2009 میں انڈین ریویس منسٹری نے ایچی ایل کے اس پرپوزل کو کلیر کر دیا جس میں ایک انڈیجنس ڈیزائن ہونا تھا جس کا ریزلٹ ایچی ایل کا لائٹ یوڈیٹی ہیلیکاپٹر بنا اس کے ڈیزائن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک تین ٹن کی کلاس والا ہائیلی اجائل نیو جنریشن لائٹ ہیلیکاپٹر ہے ایچی ایل کی معنی تو اس کی جو کروز سپیڈ ہے وہ 235 کلومیٹر پر آر کی ہے اور اس کی میکسیم سپیڈ 260 کلومیٹر پر آر کی ہے اور اس کی میکسیم سرویس سیلنگ 6.5 کلومیٹر تک کی ہے اور یہ 350 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا میکسیم ٹیک آف ویٹ ہے وہ 3.12 ٹن کا ہونے والا ہے اور اس کا ایمٹی ویٹ 1.91 ٹن ہونے والا ہے لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر میں جیادہ سے جیادہ دو پائلٹس اور سکس پیسنجر سفر کر سکیں گے اور ان کے لیے جو سیٹنگ ہوگی وہ کریش ورتی ہوگی جانے کی ان سیٹس کی ایسی ریٹنگ ہوگی کہ یہ کریش کو بھی سروائیو کر پائیں گی اور اس کے ساتھ ہی اس کے جو کارگو کیرنگ کیویبلٹی ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ٹن کا انڈر سلنگ کارگو لے کر جا سکتا ہے لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر کا گلاس کاؤکپٹ ہے جس کے استعمال سے جی الگ الگ طرح کے مشنز کر سکتا ہے جس میں ایمرجنسی میڈیکل سرویسس، ٹروپ ٹرانسپورٹ، یوٹیلیٹی، سرچ اینڈ ریسکیو، وی وی آئی پی، ایریل ریکنسنس اینڈ سرویلنس مشنز سامل ہیں لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر کو ایک 750 کلو وارٹ ریٹڈ شکتی آئی یو ٹربو شیفٹ انجن پاور کرتا ہے جسے کی سافران کے انجن سے ڈرائیو کیا گیا ہے اسے ایچی ایل اور ٹربو میکا نے مل کر ڈیویلپ کیا ہے اس میں ڈیول چینل فل آتھارٹی ڈیجرل انجن کنٹرول سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ہی بیک اپ فیول کنٹرول سسٹم بھی ہے اس سے پہلے جو ریکوارمنٹ تھی اس کے حساب سے ٹوٹل 187 ہیلیکاپٹرز کو پلان کیا گیا تھا جس میں سے 126 لائٹ یولیٹی ہیلیکاپٹرز انڈین آرمی کے لیے ہونے تھے اور جو باقی بچے 61 ہیلیکاپٹرز تھے وہ انڈین ائر فورس کو ملنے تھے لیکن کیونکہ ابھی ریشیا کے ساتھ ڈیل کینسل ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے تو اس کے بعد ابھی ان ہیلیکاپٹرز کی ریکوارمنٹ کافی بڑی ہونے والی ہے تو اسی لیے ہمیں پڈکشن کیویبلٹی کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیل کو تیجس فائٹر ایک کرافٹ کی پڈکشن کو بھی انکریز کرنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں جرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سے نئے ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی